کہ ورقہ صفحہ پلٹتے دیر نہیں لگتی کیا ایسی انوائرمنٹ ہو گئی ہے کیا پیپلز پارٹی اسی یقین کے ساتھ گلانی صاحب کو لے کے آئی ہے دیکھیں اب جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہے یا جو بات ہو رہی ہے جن کی وجہ سے جو بھی ہوا تو میرے خیال میں وہ بھی اب سوچنے میں سب لوگ مجبور ہیں کہ کتنا یہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے جو اس کی اس طرح کی پالیسیز ہیں اس طرح کے سپس ہیں کو کتنا سپورٹ کریں آپ ابھی سے دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ابھی ملیقہ صاحب آپ بورڈ کا ذکر کر رہی تھی مجھے ان کے لیے بڑا اعترام ہے لیکن کیا بورڈ میں اس طرح کے فیصلے ہوئے فیصل صاحب ماتھ آپ میرے دیسے ذاتی دوست ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک طرف ان کا کیس چل رہا ہے اب وہ سینٹ پہ آ رہے ہیں پھر جو دوسرے کو انہوں نے یہاں پہ نومینیٹ کیا اس پر ان کی پارٹی کو سخت اعتراض ہے بلوچستان میں ہوا دیگر جگہوں پہ ہوا تو یہ جس کا ابھی انہوں نے خود بڑا فخریہ انداز میں ذکر کیا کہ جی سینٹ میں انہوں نے کیا کرتے ہیں وہ جو میں ان کو نہیں کہہ رہا لیکن جو ان کے دیگر آ کے لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جی ضمیر اور بازمیر ہیں اور یہ جو کھلا ووٹ ہونا چاہیے اس وقت ان کے ضمیر کانا چلے گئے تھے اس وقت وہ جو پندرہ سولہ لوگ جو تھے جنہوں نے آئے ساتھ تھے بیٹے ہوئے تھے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی پریزنس بھی دکھائی وہاں پہ لیکن جب ووٹ نکلے تو اس طرح تھا تو وہ جو سودہ ہوا تھا وہ جو ضمیروں کا سودہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا اس وقت کسی کہا کیوں وہ جلبات وہ جو اب زمین کی آواز اچھا ملیکہ یہ دونوں کی طرف سے سوال اٹھ گیا ہے کہ صادق سنجرانی کو ووٹ نہ دینے والے حلال اور دینے والے حلال اور نہ دینے والے حرام کیسے ہو گئے اور وہی صورت اب گلانی صاحب کے لیے بھی آ سکتی ہے سامنے دیکھیں آسما پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک صادق سنجرانی صاحب کا نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک تھی آپ بتائیں کہ کونسی جمہوری جماعت کے ممبران پارلمنٹ نے اپنی پارٹی کی پارٹی میٹنگ کے اندر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مطلب ایک معاملہ ہے ایک مزاق تھا پاکستان کی عوام کے لیے کہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں لیڈر کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہی ووٹ دیں گے جو آپ نے کہا ہم باہر آ کر کچھ اور کرتے ہیں تو آپ نے اپنی پارٹی کے اندر انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی تھی آپ نے اس کمیٹی کی فائنڈنگز کو دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس کمیٹی نے کیا کہا تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا ان کی نشاندہی کی جنہوں نے ضمیروں کو آپ نے کہا مبینہ طول کے اوپر بیچا تو ضمیروں کو بیچنے والوں کی نشاندہی کر کے ان کو پارٹی سے کیوں اور خریدہ کس نے پہلی بات یہ سوال آپ کے دیکھیں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ٹھیک نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ضمیر کو نہیں خریدا ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے آپ کی پارٹی کے ممبران پارلمنٹ نے ضمیر کو بیچا ابھی تک آپ کی پارٹی کے اندر ہیں وہی عوامی نمائد ہے پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے دوہزہ اٹھارہ میں جب ایم پی ایس کی اشد ضرورت تھی بیس عوامی نمائندوں کو اس کی پاکستان کی جمہوریت کے اندر نظیر نہیں ہے کہ بیس عوامی نمائندوں کو ایک پارٹی نکال دے کیونکہ انہیں اپنے ضمیر کو فروخت کیا تو یہ نظیر بھی ہم نہیں رکھی تھی انشاءاللہ آگے بھی ان سے کہتے ہیں آپ بارہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چیرمن سینٹ کا جو ووٹ ہے اس کو بھی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو ہم نے کب کہا کہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے ایوان کے اندر ایک آئینی بل پیش ہے پاکستان کے ایوان کے اندر آئینی بل کی اوپر بات کیجئے سجیشنز دیجئے ہمیں بتائیے کہ ہم نے چاہتے ہیں اس کو بھی پاس کیجئے جو جہاں تک میرے علمیں ہیں جو آپ کی اترامیم آئی ہیں اس میں نہیں ہے نہیں ہے ہم نے موف نہیں کیا لیکن پارلیمان کے دو حصے ہیں دیکھیں اس وقت تو زیر بحث سینٹ کا الیکشن ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اس پروسس میں شخص اسی میں چیرمن سینٹ کا الیکشن بھی تو ہگا ملیکہ اسی میں تو چیرمن سینٹ کا الیکشن بھی ہوتا ہم کہتے ہیں کہ آپ نہیں آسمہ دیکھیں سن لیجئے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تجویز پیش کی پاکستان کے ایوان کے اندر آپ ایوان کا دوسرا حصہ ہیں آپ بتائیے کہ یہ ہونا چاہیے ہم اس میں آپ کو قائل کرتے ہیں آپ اس میں اپنے دلائل پیش کی آپ نے شور و غل کے اندر پاکستان کے ایوان کو ایک مچھلی کا بازار ہی بنا دیا اس کے اندر شور و غل ہے اس کے اندر چیخ و پکار ہے اس کے اندر بد زبانی ہے آپ آئینی ترمی کے اوپر بات تو کیجئے ہمیں قائل کیجئے دلائل سے ہماری سنیے اپنی سنائیے آپ پروسس میں شفافیت لائیے آپ تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہیے چارٹر آف ڈیموکرسی میں کہ یہ ہونا چاہیے اب کیوں نہیں آپ اس پہ قائل ہوتے پاکستان کی عوام آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ضمیروں کی منڈی کیوں لگانا چاہتے ہیں بے کل بے کل یہ ان کو ضمیروں کی منڈی بھی نہیں لگانی چاہیے حکومت کو اختیار کا روپ بھی نہیں بتانا چاہیے بار بار یہ ایک بہت اہم سوال ہے لیکن جو مریم بی بی نے آج باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی حیم ہے وہ کہتی ہے اسی دوران اشارہ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا تحریکی عدم اتباعت کا بھی اور پھر وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج بھی کر رہی ہیں برک کے باعث پر بات کریں گے ویرکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چوئی صاحب اب جو بات ہو رہی تھی کہ صفحہ پلٹنے میں دیر نہیں لگتی مریم بی بی کی ٹون بھی چینج ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو پی ایم ایلین یہ سمجھتی ہے کہ بار بار وہ سیلیکٹرز کہتی ہیں ان کو پچھتا ہوا ہے وہ غلط سیلیکشن تھی وغیرہ وغیرہ تو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی نہیں دیکھیں میں ایسی کسی بات کی نہ تو تصدیق کر رہا ہوں اور نہ میں آپ کو کوئی اشارہ دے رہا ہوں میں نے تو جنرل یہ بات کی تھی جو انہوں نے فرمایا کہ صادق سنجنانی صاحب کو کیسے آپ نہیں اراز سکے تو وہ میں نے جنرل سے بات کی تھی کہ اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے اور باقی اس میں بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط بات نہیں کی کہ فقط کہ ساتھ ساتھ فضاء بدلتی رہتی ہے موسم بدلتے رہتے ہیں بید میں نے جنرل بات کی ہے باقی یہ کہنا جناب کہ کسی طرح کی کوئی بات یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی کوئی بات میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی ہے لوگ اپنی ضمیر کی آواز پر بات ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ صادق سنجلانی کو ووٹ دیتے ہوئے چودہ سینیٹرز اگر بک جائیں تو وہ اپنی ضمیر کی آواز پر بکتے ہیں اور اگر یوسف عزیزہ گلانی کو ووٹ دیتے ہوئے پی جی آئی کے کوئی ایمین ایز ان کو ووٹ دیں تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہے وہ خرید و فروخت ہے وہ سارا کچھ ہے یہ بڑا ایک دورہ میں آ رہا ہے جو کم از کا میری سمجھ سے تو بارہ اور آپ نے بخاری صاحب ایسا دو تین دفعہ پوچھا کہ اگر بکے تھے تو خریدہ کس نے تھا خریدار کون تھا شاہ جی خریدار کون تھے خریدار کون تھے اور آپ کیا آپ آئیڈنٹیفائی کر کے اب آپ بھی چکرنے نہیں ہے یہ ایسا نا پرائیم نیسٹر کہتے ہیں کہ اختیار کے اوپر حکومتوں کو ووٹ ملتے ہیں اگر ان کو ووٹ مل گئے تو آپ کے وہاں پہ اختیارات پہ ووٹ ملے تو ٹھیک ہے یہاں پہ اگر چیز میں سے سندھ بات کر لے سرپرائیز دینے کی تو ان کے لوگ ووٹ میں چلے گئے ہیں آج اور ایک جو بات ہی انہوں نے نہیں کی اس کو انہوں نے بنا دیا میں صرف ایک دو چیزیں آز کروں گا دیکھیں یہ جو موجودہ وفاقی حکومت کی جو غلط پالیسیز نہ اہلیاں کہہ لیں ابھی سینٹ کے ٹکٹ ایوارڈ کرنے میں بھی دیگر چیزوں میں بھی اس کا وزن جو ہے ان کے الائز جو اسیمبلیوں میں ہیں یا ان کے اپنے نظریاتی لوگ اور جو ان کے ویسے سپورٹر ہیں جن کے لیے مریم بی 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 بھی کہہ رہی ہیں یا دیگر لوگ کہہ رہی ہیں وہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکیں گے ایک بار ہو جاتا ہے دو بار ہو جاتا ہے یہ تو ہر بار ہی ایسی کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں جس سے وہ سب لوگ پھل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد جو ہے جس کو چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہے وہ ہر صورت میں کامیاب ہوگی کیونکہ ان کی ناہلیوں کا وزن جو ہے ان کے الائز اور ان کے صحیح لوگ جو ہے نہیں اٹھا پا رہے اور یہ جو کہتے ہیں یعنی تحریک ادم اعتماد ہر صورت پیش ہوگی جی بالکل انشاءاللہ اچھا بلیکہ کیا سٹریٹیجی ہے آپ کی پھر اب الیکشن میں سینٹ کے قومی اسملی کے اور اس کے بعد تحریک ادم اعتماد کے دیکھیں آسمہ سیاست میں خواہشات پہ قدھن نہیں لگ سکتی ہے شاہ صاحب کی خواہش ہے لیکن پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ جہاں تک مریم بیوی جو اندیا دے رہی ہیں پاکستان کی عوام کو دیکھیں ہم ان سے آپ کے پروگرام کے توصل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اداروں کی خلاف بیانیے کو پاکستان کی عوام نے مسترد کیا آپ نے اپنی پارٹی کے ممبران کو کہا کہ اسطیفے مو پہ مارنا وہ وضاحت بھی نہیں پیش کر سکے اور آپ کے گھر کے اندر کے ایک ممبر تھے جو وہاں جا کے کہتے ہیں میں نے یہ اسطیفے نہیں رکھے آپ کی جو لونگ مارچ تھی پہلے تو وہ موسم کی نظر ہو گئی تو آپ کیا پاکستان کی عوام کے سامنے بیانیاں پیش کریں گی آپ کی عدم اعتماد کی بات کریں گی پاکستان کی عوام تو آپ کو مسترد کر چکی ہیں اور ایک اور بات جو آپ نے ایڈنٹیفائی نہیں کی انہوں نے کچھ سرجری کی آر میں کچھ اندیا دیا ہے جو مانگ رہی ہیں وضاحت دے رہے ہیں آپ کے پروگرام میں نہیں ملے گا ہاں سرجری مالا پوائنٹ رہ گیا بلکل انہوں نے کہا کہ ان کی بڑی امپورٹن سردی ہے مگر وہ پہلے نہیں جائیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ایسی نظیر نہیں ہے قانونی پہلے پہلے آپ میاں نواز شیف کبھی ہی کہتے تھے اب آپ نے جو کھیل شروع کیا ہے اس کا استطام ہم کریں گے آچھا میاں نواز شیف کبھی آپ یہی کہتے تھے آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے آپ کے دانے مکے ہوئے ہیں کیا آپ کریں گے آپ اس وقت بس جانے کی تیاری کریں اور اکثر لوگوں نے تو آپ کے بکسے پیک کیے ہوئے ہیں ملکہ یہ پتہ ہے آپ کو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے آپ یقین کہیں گے آپ کے آدھے بندے تو آپ کو دوبارہ نظر ہی نہیں آئیں گے پاکستان میں چلے یہ پیار ہیں